ہلو یوٹو میں جونسن آپ کی قدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں دیسی ریبٹ کے بارے میں چاند انفرمیشن اور یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے معذر چاہتا ہوں کہ میں اتنے دنوں سے ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا کیونکہ مجھے اپنے ریبٹس کو بھی وقت دینا ہوتا ہے اور اپنی سٹاڈی کو بھی وقت دینا ہوتا ہے اس لئے مجھے ویڈیو بنانے کا بلکل بھی وقت نہیں مل پا رہا تھا لیکن میں آج سے کوشش کروں گا کہ ہر روز کم سے کم ایک ویڈیو ضرور بناوں سو چلیل سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دیلی انفرمیشن دیسی ریبٹ کے بارے میں یہ ہے کہ ہم دیسی ریبٹ کو کھانے میں کیا کیا دے سکتے ہیں اگر ہم نے میری اولی ویڈیو نہیں دیکھی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم ریبٹ کی دیلی ریٹین ڈائٹ بنا سکتے ہیں کہ ریبٹ ہر دن کے کھانے کو انجوئے کرے تو آپ اوپر کے آئی بٹن کو کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں نے آپ کو ریبٹ کے بارے میں جو جو فوڈ بتائیں ہیں وہ اگر آپ ریبٹ کو دیں گے تو ریبٹ ہر دن کے کھانے کو انجوئے بھی کرے گا اور اچھے سے ریبٹ اپنے کھانے کو کھائے گا بھی اور صحت مند رہے گا تو آپ یہ ڈائٹ دیسی ریبٹ کو بھی دے سکتے ہیں بلکہ آپ یہ ڈائٹ ہر قسم کے ریبٹ کو دے سکتے ہیں چاہے وہ انگورہ ریبٹ ہو چاہے وہ نیوزلینڈ وائٹ ہو اس سے ریبٹ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ ریبٹ صحت مند رہتے ہیں تو دیسی ریبٹ ہر قسم کا کھانہ کھا لے تو ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو آپ ریبٹ کو ڈرائے فوڈ بھی دیں اور جو میں نے آپ کو ڈائٹ بتائی ہے تو آپ وہ ولی ڈائٹ بھی ریبٹ کو ضرور دیں اس سے جو سائے دیسی ریبٹ صحت مند رہے گا دوسری انفرمیشن دیسی ریبٹ کے بارے میں یہ ہے کہ دیسی ریبٹ کا سائز کتنا ہوتا ہے یا دیسی ریبٹ اپنا سائز کتنا زیادہ بڑھا سکتا ہے تو یہ آپ پھر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے دیسی ریبٹ کی کیر کر رہے ہیں یا آپ کس طرح سے دیسی ریبٹ کو کھانے کو دے رہے ہیں اگر آپ اچھے طریقے سے ریبٹ کی کیر کر رہے ہیں یا پھر وہ اچھے سے کھا رہا ہے تو جو سر دیسی ریبٹ ہے اس کا جائنٹ سائز بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو سر دیسی ریبٹ ہوتے ہیں ان کا سائز میڈیم ہی رہتا ہے نہ تو وہ زیادہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ زیادہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں یعنی کہ زیادہ تر دیسی ریبٹ میڈیم سائز کے ہی رہتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو اچھے سے کھانے کو دے رہے ہیں یا پھر ان کو گھومنے پھرنے کے لیے اچھی خاصی جگہ دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دیسی ریبٹ کا سائز زیادہ بڑا ہو یعنی کہ وہ جائنٹ سائز کا بھی ہو سکتا ہے تیسری انفرمیشن دیسی ریبٹ کے بارے میں یہ ہے کہ دیسی ریبٹ کا ویٹ کتنا ہوتا ہے یا پھر دیسی ریبٹ کتنا ویٹ گین کر سکتا ہے تو نورمل ہی میڈیم سائز کے ریبٹ کا جو سا وزن ہے وہ نورمل دوسرے ریبٹ کے سائز کے جتنا ہی ہوگا جتنے میڈیم سائز کے نوزرین وائٹ ہوتے ہیں یا دوسرے ریبٹ ہوتے ہیں اتنے ہی میڈیم سائز کے دیسی ریبٹ کا بھی ویٹ ہوگا لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے دیسی ریبٹ کو کیسی کی خوراک دے رہے ہیں اگر آپ اپنے ریبٹ کو اچھی خوراک دے رہے ہیں تو ریبٹ زیادہ ویٹ بھی گین کر سکتا ہے اور آپ اپنے اگر ریبٹ کو صاف جگہ دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو سا ریبٹ ہے اس کا سائز کافی زیادہ بڑا بھی ہو تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اپنے ریبٹ کو کیسی خوراک دے رہے ہیں یا کیسے اس کی کیر کر رہے ہیں تو اسی پہ جو سا ریبٹ کا ویٹ یا سائز depend کرتا ہے اگر آپ اپنے ریبٹ کو اچھی خوراک دے رہے ہیں یا اس کو گھومنے کے لئے اچھی جگہ دے رہے ہیں تو ریبٹ جلد ہی بڑا بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ جائنٹ سائز کا بھی ہو جائے اور اس کا ویڈ بھی کافی زیادہ ہو جائے چوتھی انفرمیشن دیسی ریبٹ کے بارے میں یہ ہے کہ دیسی ریبٹ کو پیٹ بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے دوسرے ریبٹ تو ہمیں اے ساتھ بہت جلدی گھل مل جاتے ہیں جیسے کہ نیوزلینڈ وائٹ یا انگورہ ریبٹ لیکن جو سے دیسی ریبٹ ہیں یہ تھوڑی جنگلی نیچر کے ہوتے ہیں اور یہ بہت جلدی انسانوں کے ساتھ گھولتے ملتے نہیں لیکن اچھی خوراک دیں گے یا پھر اس کو گھومنے کے لئے اچھی جگہ دیں گے تو دیسی ریبٹ بھی بہت جلدی انسانوں کے ساتھ گھول مل جائیں گے لیکن ان کو پیٹ بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو سی نیچر ہوتی ہے وہ جنگلی ہی رہتی ہے اور دیسی ریبٹ کو بہت جلدی گھسا بھی آ جاتا ہے اور اگر دیسی ریبٹ کو گھسا آ جائے تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ دیسی ریبٹ سے دور رہیں کیونکہ دیسی ریبٹ کو جب گھسا آتا ہے تو دیسی ریبٹ کاٹ بھی لیتے ہیں پانچویں انفرمیشن دیسی ریبٹ کے بارے میں یہ ہے کہ دیسی ریبٹ کو جلدی بکھار نہیں ہوتا ہے جیسے ہی موسم میں تھوڑے سے چینجز آتے ہیں جیسے دیسی ریبٹ کو بکھار ہو جاتا ہے لیکن جو سے دیسی ریبٹ ہوتے ہیں ان کو جلدی بکھار نہیں ہوتا ہے دیسی ریبٹ تھوڑے سک جان ہوتے ہیں لیکن جو سے نیوزرین وائٹ ہوتے ہیں یہ موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے بکھار میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے ریبٹ کو بکھار ہے تو آپ اس کے کان پگڑ کر چیک کر سکتے ہیں اگر اس کے کان گرم ہے دیسی ریبٹ کے مقابل تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ریبٹ کو بکھار ہے میں بھی بتا چکا ہوں تو اسے ہی آپ کو پتا چال جائے گا کہ ریبٹ کو بکھار ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے جس کو بھی اس ویڈیو کی ضرورتوں اس تک بروقت پہنچتی رہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا یہ بلکل ضروری ہے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ ایک بیل آئیکن بناتا ہے پلیس اس کو بھی پریس کر دیجئے گا اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ